اقبط ابن عبیل عزیر تَإِنَّ الْحُسَيْنَ خَتَبَ اَصْحَابَهُ وَاَصْحَابِ الْحُرِّ بِالْبِيدَةِ اقبط ابن عبیل عزار یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو بھی اور حر جو یزیدی فوج کے سفتبات میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آگئے پھر حضرت حر بن گئے آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر فرمایا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاَصْنَ عَلَيْهِ اللہ کی تاریخ بیان کی پھر اس کی توصیح بیان کی فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فرمایا میں نے اپنے نانہ جان کو فرماتے ہوئے سنا مَرَا مِنْكُمْ سُلْطَانًا جَائِرًا کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہ دیا مَرَا مِنْكُمْ سُلْطَانًا جَائِرًا تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جائر جو ظالم بادشاہ ہو مستحلا لحرم اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو ناکسن لعہد اللہ وہ اللہ کے ساتھ آد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا روخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے لو جی مَرَا مِنْكُمْ سُلْطَانًا اے مولا حسین دا خطبہ ہے مَرَا مِنْكُمْ سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًا لِحُرُمِ اللَّهِ ناکسن لِعَدِ اللَّهِ مُخَالِفًا لِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا رسول اللہ نے میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ آدھو پہمان کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے فرمایا اللہ کے ساتھ آدھو پہمان وہ توڑ دے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے نہیں مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کٹتے ہیں یہ کرتے ہیں یہی بھی آتے ہیں کیا پڑی ہے آپ کو دیکھیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے متقی پریزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخی حدیث حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں آپ کو کیا مسئبت پڑی ہے کہوں جی جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے آگے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا قد لزمو طاعت الشیطان یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے وَتَرَقُوا طاعت الرحمن اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی وَازَرُ الْفَسَاد ہر جگہ انہوں نے دنگا وَفَسَاد برپا کر دیا وَعَتَّلُ الْحُدُود اور اللہ تعالیٰ کے اخکام اور اس کی حدود کو موطل کر دیا وَاسْتَاثَرُوا بِالْفَحِحْ اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا چشمِ گریہ مذرع اور گلہ کٹ کر نمازے اور شمر کا خنجر گلوے خوش پر چلتا رہا اور بزمِ حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا اے امام علی مقام فرمایا فرمایا وَانا حق کو بالغیر فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے میں سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ آکر رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے مقابلے میں جو کہتے تھے دل تھے تو اڈے نارن لیکن تلوار تو اڈے نارن کوئی آپ نے فرمایا قَدْ اَتَتْنِي كُتُبُكُم وَقَدْ دَمَتْ رُسُلُكُم بِبَيْعَتِكُم فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں اور بہت سارے قاسد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں کس بات پر اَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَحْزُلُونِي کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس اَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِ وَلَا اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس پر فَإِنْ تَمَمْ تُمْ بِبَيْعَتِكُم تَرْشُدُ فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قیم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جائے گو تُسِبُو رُشْدَكُم پھر تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے تو فرمایا فَعَنَلْ حُسَيْنُ ابْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت فِيَا عَسْوَةٌ آپ نے فرمایا یہ بات رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا جہاں میں رہوں گا جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے نفسی ما نفسکم وعالی فَلَكُمْ فِيَا عَسْوَةٌ اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے اے میرے بچے سارے میں پیناڑ لے آیا سارا خاندان لے آیا حسین کے میرے لئے فَلَكُمْ فِيَا عَسْوَةٌ تمہارے لئے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لئے آگے ہوں وَإِلَّمْ تَفَلُوَا وَنَقَزْتُمْ عَادَكُمْ فَخَلَاتُمْ آناکَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعْمْرِ مَاحِيَ فِيْهِ لَهُ نُقْرَةٌ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کی ہیں وہ توڑ دیتے ہو میری بیعت تم ختم کرتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے لَقَدْ فَعَلْتُمْ اُوَا بِعَبِي وَاخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمْ فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابب جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو اور میرے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے ہو وَالْمَغْرُورُ مَنِغْتَرَّ بِكُمْ فَحَزَّكُمْ وَحْتَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ فرمایا تم تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آگئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آگئے فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا جو خدمت آنی تھی تم نے اس کو ضائع کر دیا آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا فَمَنْ نَكَسَفَ اِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَا نَفْسِ فرمایا جس نے اپنا آدھ و پیمان توڑا آگئے کے آخری جملہ فرمایا فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آن قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا اور پھر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہہ کر آپ نے خطبہ کو چھوڑ دیا